ناظرین آپ سبی کا خیر مقدم ہے کشمیر آن لائن اور دو وائس آب کشمیر میں آپ سبی لوگ جانتے ہیں کہ بہت حالات کشیدہ ہے پرڈیمک ہے کووڈ انیس کے اعتبار سے کافی لوگ پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرا مرحلہ جو ہے کووڈ انیس کا کافی مشکلات پیدا ہو چکی ہے تو اس بارے میں آج انتظامیہ کی طرف سے بھی کئی ایک ڈیسیجن لیے گئے اور لوگوں سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ بارہا کسی بھی حالت میں جو ایس او پیز یہاں کی سرکار نے ہم پہ لاغو کیے ہیں انہیں کسی بھی حالت میں یہاں پہ ہم نے اپنانے کی ضرورت ہے تو اس سرے میں جو کچھ افائے میں گرم ہے کہ یہاں ایک کسی نے سوشل میڈیا پہ یہ بھی ایک خبر وائرل کی تھی کہ شاید ٹرانسپورٹ جو ہے وہ شاید کل سے ہر تال پہ جاری ہے لیکن جب ہم نے رابطہ قائم کیا یہاں کے ٹرانسپورٹ ویل فیر ایسویشن سے جنرل سیکٹری ہماری ساتھ اس وقت شیخ یوسف صاحب جڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یوسف صاحب آپ کا خیر مقدم ہے تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک خبر فائلی تھی کہ کل سے جو ٹرانسپورٹ یہاں کی ہے وہ شاید ہر تال پہ جاری ہے تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں یہ بات کس حد تک صحیح ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ بتائیے کشمی ٹرانسپورٹ جو بھی ایسویشنز ہے کمپنیز ہے ابھی ہم نے کوئی فیصلہ حتمی فیصلہ نہیں لیا ہے اس سلسلے میں جمہو کے ٹرانسپورٹروں نے جو ٹیس وزیر صاحب ہے جمہو ٹرانسپورٹ ویل فیر ایسویشن کے انہوں نے ہر تال کی کال دی ہے لیکن ان کا جو موقف ہے ہم ان کے موقف کا یہ تائید کرتے ہیں حمایت کرتے ہیں لیکن ہر تال کے سلسلے میں ابھی ہم نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا ہے ہمارا ہر تال نہیں ہے کل کشمیر میں جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ ہر تال پہ نہیں جا رہے ہیں پہلے ہم ملیں گے ساری ایسویشنز جو ہمارے ساتھ منسلی کے کشمی ٹرانسپورٹ ویل فیر ایسویشن سے اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ لیا جائے گا یو صاحب یہ بھی بتائیے کہ حالات آپ بھی جانتے ہیں کہ کافی کشیدہ ہے جس اعتبار سے یہاں پہ کووڈ کی تعداد مصبت تعداد سامنے آ رہی ہے تو اس زمن میں جمہ والوں نے جو ڈیسیجن لے لیا کہ وہ ہر تال پہ جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ اس وقت ٹرانسپورٹ ایسویشن کو بھی چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کا ساتھ نبائیں کیونکہ حالات جس اعتبار سے کشیدہ ہے کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یا آپ نے جمہ والوں سے اچانک نہیں بولا کہ جمہ والوں سے کہ اس طرح سٹائک کرنا اس وقت جائز نہیں ہے آپ کو بھی ساتھ نبانا پڑے گا یہ بات آپ اتفاق کرتے ہیں ہماری اس بات سے نہیں جی اس میں میں اتفاق نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ ہم تو سٹیک ہورڈر ہیں بیزک سٹیک ہورڈر ہم ہیں جو ٹرانسپورٹر ہیں ہمیں ٹرانسپورٹروں کے اعتماد میں لیے بغیر گورنمنٹ آز خود ہی فیصلہ لیتی ہے پچاس پرسنٹ پہ چلاو کیا مفت چلانی ہے ہم کو گاڑیاں مفت لوگوں کو بٹھانا ہے ڈریور کنڈیکٹر کو آپ کو پتا ہے کی لاسٹ دوہزار انی سے ہم ٹرانسپورٹر دوہزار انی سے پیس رہے ہیں کشمیر کے ٹرانسپورٹر ہماری مالی حالات بہت خراب ہو چکی ہے ہمیں گزارہ نہیں ہو رہا ہے ہمارا گھر کا گزارہ نہیں چل رہا ہے تو ابگر اس وقت ہم پچاس پرسنٹ پہ ہم گاڑیاں نہیں چلا سکتے ہیں اس وقت کیونکہ حکومت نے ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ہی آز خود فیصلہ لیتے ہیں کیونکہ پچھلے جو کوویڈ میں انہوں نے ہمیں گاڑیاں چلانے کا حکم دیا تھا اس میں انہوں نے 30% بڑھا دی تھی تو اس وقت تو 30% جو انہوں نے پہلے کوویڈ میں بڑھائی تھی کوویڈ ریٹ میں انہوں نے کوویڈ پیرڈ میں بڑھائی تھی ریٹ آج کل تو کوئی آرڈر وہ نکالے بغیر ہی 50% پہ گاڑیاں چلا کون چلائے گا 50% پہ گاڑیاں جب آج مہنگائی کا دور ہے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو گئی ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے ہمارا گزارہ نہیں چلتا ہے ہمیں تو جیب سے دینا ہے ڈریور کو بھی کنڈیکٹر کو بھی مالک کو تو فائنانسر کو کیا دیں گے اور خود کو کیا کھائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہاں پہ سرکار انتظامیاں جو بھی فیصلے لیں گی جس حساب سے فیصلے لیے جائیں گے جو بھی فریق جو ہے اس کو پہلے اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہے پچھلی بار بھی آپ لوگوں نے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا جب آپ نے سٹائک کے کال دی تھی اس وقت بھی یہی مسئلہ پیدا ہوا تھا تو آپ چاہتے ہیں کہ انتظامیاں پہلے آپ کو بھی کانفرنس میں لے اس کے بعد ہی کوئی ڈیشن لے یہی آپ کی مانگے کیا جی 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 تو ناظرین ہم یہی کہہ دیں گے کہ یوسف صاحب کا یہی کہنا ہے کہ بغیر انہیں بلائے یہاں سرکار نے فیصلہ لیا کہ پچاس فیصد پیسنجرز بٹھائے جائیں گے اور یہ کافی مشکلات پیدا ہو جائے گی مالی حال جو ہے وہ پہلے ہی ٹرانسپورٹ سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کی کافی خستہ ہوچکی ہے تو اس بارے میں یوسف صاحب کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی حالت میں یہاں کے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور پھر کوئی ڈیشن لیا جائے تو ناظرین ہم یہی کہہ دیں گے کہ یہاں کی جو ٹرانسپورٹ ہے ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہے البتہ حمایت کا اعلان کر دیا انہوں نے جمعہ والوں کی حمایت کا اعلان کر دیا بلکہ وہ خود یہ فیصلہ ابھی نہیں لیا ہوئے ہیں کہ کیا کچھ انہیں کرنا ہے ابھی ان کی میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ فائنل فیصلہ ہوگا تو ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو افائے فیل چکی تھی کہ ٹرانسپورٹ کل سے ہر سال پہ جا رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں ہائی جاوید کشمیر آن لائن اور وائی صاحب کشمیر کے لیے